اسلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ جانتے ہیں ایک پرندے کے بارے میں جو پیچھے کی طرف بھی ار سکتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہر دو ماہ باہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والا ملک کون سا ہے تو ان سب سوالوں کا جواب آپ کو آج کس ویڈیو میں دیا جائے گا اور آپ کو اور بھی انٹرسنگ فیکٹ سے اگاہ کیا جائے گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بار وقت ملتی رہیں فیکٹ نمبر ون ویسے تو دنیا کے بہت سے ملک سہرو تفریقی وجہ سے مشہور ہیں اور وہاں پوری دنیا کے لوگ چیزیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا ملک کون سا ہے یعنی کہ ٹوروریزم میں نمبر ون کون سا ملک آتا ہے اکورڈنگ ٹو یونیٹیڈ نیشن ٹوریزم اورگنائزیشن فرانس دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا ملک ہے فرانس اپنے رومینس اور وائن کی وجہ سے مشہور ہے جی ہاں دوستو فرانس میں رومینس اور وائن سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کیا آپ میں سے کوئی فرانس گیا ہے نیچے کمنٹ کر کے اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا فیکٹ نمبر دو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے قد والے لوگوں کا گھر کس ملک کو کہا جاتا ہے تو یہ جان لے کہ انڈونیشیا کو چھوٹے قد والے لوگوں کا گھر کہا جاتا ہے کیونکہ انڈونیشیا مشہور ہے کہ یہاں کے لوگوں کا قد بہت کم ہوتا ہے انڈونیشیا میں ایورج ایڈلٹ کی ہائٹ تقریباً پانچ فٹ ہوتی ہے اور بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو چھے فٹ تک جاتے ہیں فیکٹ نمبر تھری کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پہاڑ جو رزانہ اپنا رنگ تبدیل کرتا ہے اسٹریلیا کے شمال میں ایک پہاڑ جس کا نام آئرز روک ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنا رنگ تبدیل کرتا رہتا ہے فیکٹ نمبر فور دوستو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ دنیا میں دو بیماریاں ایسی ہیں جو پوری طرح اریڈی کیٹ ہو چکی ہیں جی ہاں یہ دو بیماریاں مکمل طور پر دنیا سے ختم ہو چکی ہیں یعنی کہ اب ان کا کوئی بھی مریض دنیا میں مجود نہیں یہ دو بیماریاں ہیں سمال پوکس اینڈ رینڈر پیس یہ دونوں سکن کی بیماریاں ہیں جس میں چھالے نکل آتے ہیں اور خارش ہوتی ہے تو سمال پوکس بیماری ون نائنٹی سیونٹی سیون میں مکمل طور پر اریڈی کیٹ ہو چکی تھی اور رینڈر پیس دو دار ایک میں ختم ہو گی تھی اس کے بعد آج تک ان دونوں بیماریاں کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا دوستو اس چھوٹے سے پرندے کو غور سے دیکھئے آپ کو یہ جان کر حرانی ہوگی کہ یہ پرندہ آگے کی طرف اڑنے کے ساتھ ساتھ اپنی مرسے سے پیچھے کی طرف بھی اڑ سکتا ہے دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا خاص صلاحیت رکھی ہے کہ یہ پرندہ پیچھے کی طرف بھی اڑ سکتا ہے اس پرندے کے پر بڑی تیزی سے پھڑ پڑاتے ہیں ایک سیکنڈ میں یہ تقریباً اسی مرتبہ اپنے پروں کو پھڑ پڑاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بڑی آسانی سے آگے اور پیچھے کی طرف اڑ سکتا ہے فیکٹ نمبر سیکس دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت کی باڈی پارٹ میں سے وہ کون سا حصہ ہے جو ہر دو ماہ بات تبدیل ہوتا رہتا ہے عورت کی باڈی پارٹ میں آئی برو ایک ایسی چیز ہے جو ہر دو ماہ بات تبدیل ہوتی رہتی ہے فیکٹ نمبر سیون دوستو آپ یہ جان کر پریشان ہوں گے کہ ایک رسرچ کے مطابق منڈے کا دن ایسا ہوتا ہے جس دن سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں سٹیٹسٹکس کے مطابق 20% چانس ہارٹ اٹیک کا ہونا بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ ویکنڈ کے بعد منڈے کو لوگوں کا دفتر جانے کو دل نہیں کرتا دفتر یا سکول اور کال جانے والے بچے منڈے کو خود زیادہ اداس یا پریشان فیل کرتے ہیں اسی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کو بھی منڈے کو عجیب سی فیلنگ آتی ہے جو چھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر 8 آئس لینڈ ایک ایسا ملک ہے جس کی کوئی آرمی نہیں یہاں پر آرمی کے ضرورت اگر پڑھ بھی جائے تو آئس لینڈ کا یو ایس آرمی کا مہادہ ہے اس کا دفعہ یو ایس آرمی کے ذمہ ہے یعنی کہ یو ایس آرمی آئس لینڈ کو پروٹیکٹ کرے گی آرمی سے یاد آیا کہ دوستو کیا آپ کو آرمی کا فل فارم پتہ ہے یعنی اے آر ایم وائی کا فل فارم پتہ ہے تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر 9 چھتر مرک ایک ایسا پرندہ ہے جس کا انڈا سب سے بڑا ہوتا ہے اور یہ تقریباً ڈیڑھ کلو کے لگ بگ ہوتا ہے فیکٹ نمبر 10 دوستو آپ یہ جان کر حران ہوں گے کہ آکٹوپاس ایک ایسا جانوار ہے جس کا خون نیلے رنگ کا ہوتا ہے عموماً خون میں آئرن ہوتا ہے جبکہ آکٹوپاس کے خون میں کاپر مجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا خون نیلے رنگ کا ہوتا ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا شکریہ اللہ حافظ